پوری ہسٹری میں اور لیٹریچر میں بہت سے میتھرز بتائے گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرٹیکل تھنگنگ کو ڈیویلپ پڑھ سکتے ہیں تو میتھرڈ بھی کچھ ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ کرٹیکل تھنگنگ کے لیے جتنا کہ ایک سکل جو سٹوڈنٹ میں پیدا کرنی چاہیے وہ ان کے اندر انیلیسز اور لوجک کی جو سکل ہے وہ اگر پیدا کی جائے تو میتھرڈ آپ چاہے لیکچر میتھرڈی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ لیکچر میتھرڈ کے اندر question answers شامل کر لیں اگر آپ لیکچر میتھرڈ میں کے ثرو ایک concept پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں سے question answers کر رہے ہیں ان کی opinion لے رہے ہیں تو وہ بھی useful ہو سکتا ہے کوئی خاص اس کے لیے آپ میتھرڈ کو آپ کو classroom میں use کرنے کی بازوں کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنا لیکچر interactive بناتے ہیں اس میں سوال جواب کو add کر لیتے ہیں اس میں student کی opinion اور اس کے ساتھ evidence بھی پوچھ لیتے ہیں مثال کے طور پر لیکچر میتھرڈ میں آپ نے ایک definition پوچھی ہے what is discipline تو بچا کہے گا جی discipline کا مطلب ہے order میں چیزوں کو کرنا اور اب آپ اگلا سوال پوچھیں جی order میں کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے وہ کہے گا جی order کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم class میں آپ کہیں گے جی اپنے class میں سے کوئی example دیں وہ کہیں جی class میں ہم سارے کرسیوں پر ایک بڑی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پوچھیں کہ اگر ان discipline کیا ہوگا جی جب ہم teacher class میں نہیں ہوتا یا class میں کرسیوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو ہم ان discipline کہتے ہیں اچھا کوئی اور مثال دو ہم canteen پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور اگر بچے نہیں بتا سکتے تو پھر teacher help کر سکتا ہے کہ آپ canteen میں جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے تو وہاں discipline اور ان discipline کی example دیں جی اس طرح اپنے گھر سے کوئی discipline ان discipline کی example دیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں جب ان کو clarity آ رہی ہے discipline کی تو آپ lecture میں بتا چکے ہیں کہ what is discipline یا پھر directly بچوں سے بھی آپ start کر سکتے ہیں تو method جو ہے اس کا critical thinking development کا آپ کے پرانے method میں جب آپ یہ والا element add کر لیتے ہیں جس میں life ہے جس میں بچہ involve ہو رہا ہے جس میں بچہ اپنی opinion دے رہا ہے تو method کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ critical thinking develop کرنے کا اس میں analysis ہے اب آپ کہہ رہے ہیں analysis کر کے بتائیں کسی کو کہیں جی آج کل جو government change ہو گئی ہے یا government آ رہی ہے can you analyze who was the best and who is the best right now تو وہ آپ کو analysis کر کے بتائیں گے آپ اچھے interpretation کر کے دیں آپ کہیں کہ یہ ایک situation ہے اگر آپ کی class میں teacher جو ہے وہ موجود نہ ہو تو class کس قسم کی ہوگی آپ interpret کر کے بتائیں اس کے بعد جی inference ہے inference بھی conclude کر کے بتائیں کہ اس سے کیا effect ہوں گے اگر teacher چار دن class میں نہ آئے پھر explanation ہے can you explain this scenario self regulation ہے can you tell me your own opinion can you tell me your rationale can you tell me your reasons کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ اگر اس طرح کا class کا indiscipline ہے یہ جو بچہ late rose آتا ہے اس کے لئے آپ مجھے punishment بتائیں گے suggest کریں گے کیا کرنا چاہیے اس بچے کے لئے تو you can ask the opinion of the students open mindedness you should be open minded open mindedness you shouldn't be biased with some students you shouldn't show the favoritism towards your students you should be open minded to accept all opinions that students are sharing with you and problem solving always give them the assignment or any quiz or topic that is based on a problem solving problem means to give them a challenging work or project or assignment that they will at least put their own efforts in it and they shouldn't be motivated to plagiarize the material these are the very strong method to develop critical thinking with the same scheduling system to be just you spontan right fl subscriber